سیمن صاحب دمشق گیا تو وہ قبرستان میں ایک امینے آگئی وہاں فلان شخصیت کی مزار کہاں ہے میں نے کہا یا رب میرا اس شخصیت سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے لہذا مجھے اس کی مزار کا پتہ نہیں ہے آپ کا کوئی رشتہ ہے تو دھون لیں قبروں کے ساتھ جن کے رشتے ہوتے وہ اپنی قبریں خود دھونتے ہیں میرا جن سے رشتہ ہے وہ سامنے کھڑیں پوری دنیا اندھا بھی بتاتا ہے وہ فلان آل محمد کھڑی ہے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہم آئین کی بات کر رہے ہیں آپ چر جاتے ہیں مشرف کی بات کرو آپ چر جاتے ہو کسی بھی جنرل کی بات کرو آپ چر جاتے ہو آئیس آئی کی تیف کی بات کرو آپ چر جاتے ہو آپ کو ہائے گیا آپ پالیا میٹ میں بیٹھیں جمہورت کی بات کر رہے ہیں آئین کا حلف اٹھایا ہے آپ کیا کر رہے ہیں میں ایک بھی لفظ مشرف صاحب کے بتمیزی والا استعمال نہیں کرنا چاہتا مجھے کوئی ذکر نہیں ہے میرا یہی کہنا کافی ہے جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے صاحب میں بس کر رہا ہوں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ملجل کر آئین کی پاسداری کریں وہ راستہ اپنا ہے جو آئین کا راستہ ہو جو جمہوری طرف جاتا ہو آپ چھوٹی چھوٹے اختلافات کی وجہ سے بہت بڑے ظلم کی حمایت نہ کریں یہ بہت بڑا ظلم تھا کتنی بار آئین توڑا گیا ایک ہی شخصت کے زمانے میں سپریم کورڈ نے بولایا بڑا دبق چیف جسستہ افتخار صاحب اس کی طرف نہیں جا سکے کورڈ کو جاتے ہو جاتے ہیں اسپطار چلے گئے صحیح ہم یہ کہتے ہیں جس کی چاہے حمایت کے میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ عشرہ ماہ محرم میں حسین ابن علی کی ازاداری نہ کر اتنی سی گزارش ہے اسے بھی مان لے ضرور کہ اثر حاضر کے یزیدوں کی طرف داری نہ کر آپ ایسے بھی نتیہ کریں میں آپ کا شکر گزار ہوں مجھے لمبی چوڑی تفقیر کے نہیں کر لی میں صرف اپنے دوست کو ویلکم کرنے کھڑا ہوا اور جو عامر انتقال کر گیا ہے میں اس سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ اس کی مقفرت بار فرمائے پاکستان پر کوئی اتنا احسان نہیں کر کے مجھے کریں